موسیقی ٹیم انڈیا کی پلینگ لیون گوشت ہو چکی ہے کون سے گیارہ دھرندر کھلاڑیوں کے ساتھ بھارتیٹی میدان پر اترنے والی ہے پوری خبر بستار سے آج ہم آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے دوستو اگر آپ بھی ٹیم انڈیا کو سپورٹ کرتے ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک ضرور کریں آج کے اس ویڈیو کا لائک ٹارگیٹ ماتر ایک ہزار لائک کا ہے تو دوستو ابھی کے ابھی اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں اور اس ویڈیو کو انتے تک ضرور دیکھیں تو چلیے دوستو بینہ بقت کو آئے ہم اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں بھارت اور ساؤت افریقہ کے بیچ ایک رومانچک ونڈے سریز شروع ہونے والی ہے اس سریز کا پہلا مقابلہ 19 جنوری کو کھیلا جانے والا ہے جو کی ساؤت افریقہ کے پارل کے پولینڈ پارک میں کھیلا جانے والا ہے اس میچ کی شروعات بھارتی سمیں انوصار دو پہر دو بجے سے ہوگی جہاں بھارت اور ساؤت افریقہ دونوں ہی ٹیموں کے بیچ ہمیں کاٹے کی ٹکر دیکھنے کو مل سکتی ہے ایسے میں دوستو آپ کے حساب سے یہاں ونڈے سریز کونسی ٹیم جیت سکتی ہے کومنٹ کر کے اپنی جواب ضرور دے وہیں دوستو اس ونڈے سریز کے شروع ہونے سے پہلے ہی ویرات کولی نے اب ٹیسٹ کرکیٹ کی کپتانی سے استفادے دیا ہے اس سے پہلے ویرات کولی کو ٹی ٹوینٹی اور ونڈے فارمیٹ کے کپتانی سے ہٹایا گیا تھا حالانکہ ویرات کولی ساؤت افریقہ کے خلاف کھیلے جانے والی موجودہ ونڈے سریز میں ٹیم انڈیا کا حصہ ہے اب دیکھنا ہی ہوگا کہ بطور بلے باز ویرات کولی سریز میں کس طرح کا پردیشن دکھاتے ہیں پچھلے کچھ سمائے سے ویرات کولی کافی اچھے فارم میں نہیں ہے لیسے میں اب اس ونڈے سریز میں ویرات کولی بطور بلے باز اچھا پردیشن کر کے آلوچکوں کے مہو پر تارہ لگا سکتے ہیں وہیں دوستو موجودہ ونڈے سریز میں روحید شرما چوٹ کی وجہ سے ٹیم انڈیا کا حصہ نہیں ہے ایسے میں ٹیم انڈیا کی کپتانی کی الناہول کو سوپی گئے ہے بھارتی ٹیم کے ساؤت افریقہ کے بیدان پر ونڈے سریز کے پچھلے آنکڑے شاندار نظر آتے ہیں سال 2018 میں بھارتی ٹیم نے ساؤت افریقہ کے میدان پر اپنی آخری ونڈے سریز کھیلی تھی تب بھارت نے چھے میچوں کی ونڈے سریز میں بہترین پردیشن دکھایا تھا اس ونڈے سریز میں بھارتی ٹیم نے ساؤت افریقہ کو پانچ ایک سے ہرائیا تھا اس ونڈے سریز میں ویرات کولی نے بھارت کی طرف سے چھے میچوں میں سب سے اجیق پانچ سو اٹھاؤنڈن منائی تھے لاجوا پلے باسی کا پردیشن دکھایا تھا ویرات کولی کے بلے سے تین بہترین شتک بھی دیکھنے کو ملے تھے اس کے علاوہ اس ونڈے سریز میں شکر دون کا بلہ بھی خوب چلا تھا جو کی موجیدہ ونڈے سریز میں ٹیم انڈیا کا حصہ ہے موجیدہ ونڈے سریز میں بھارتی ٹیم میں ایک بہترین اور ڈاؤنڈر کی واپسی ہو سکتی ہے جو کی لگ بک چار سال بعد ونڈے کرکیٹ میں اپنا جلوہ بھی کھے سکتے ہیں اس کے علاوہ موجیدہ ونڈے سریز کے پہلے مقابلے میں یوہ کھلاڑیوں کو موقع ملنے کی پوری سمبھاؤنا ہے تو چلیئے دوستو جان لیتے ہیں پہلے ونڈے مقابلے میں ٹیم انڈیا کی پلائنگ گلیون کیا ہونے والی ہے اور کن گیارہ دھرندر کھلاڑیوں کے ساتھ بھارتیٹی میدان پر اترے گی دوستو سب سے پہلے سلامی و لباس کے طور پر کیل لہول کھیلتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں جو کی پہلے بار ونڈے سریز میں کپتانی کرتے ہوئے نظر آنے والے ہیں موجیدہ سمائے میں کیل لہول شاندار فارم میں چل رہے ہیں سال دوہزار اکیویس میں کیل لہول نے بھارت کی طرف سے کرکیٹ کے سبھی فورویٹ میں کافی اچھا پردشن دکھایا تھا ٹی ٹوینٹی ویشوکپ میں بھی کیل لہول نے بھارت کی طرف سے سب سے ادھیک رن بڑھائے تھے نمبر دو پر شکر دھون کھیلتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں بھارتی ٹیم میں لگ بھگ پانچ مہینوں کے بعد شکر دھون کی باپسی ہوتے ہوئے نظر آ سکتی ہے اس سے پہلے شکر دھون جولائی دوہزار اکیویس میں سری لنکا کے خلاف آخری بار بھارت کی طرف سے کھیلتے ہوئے نظر آئے تھے لمبے سمائے کے بعد شکر دھون کی باپسی ہوتے ہوئے نظر آئی ہے ایسے میں شکر دھون شاندار پردشن کر سکتے ہیں سال 2018 میں ساؤت افریقہ کے میدان پر چھے میچوں کی ونڈے سریز میں شکر دھون نے تین سو سے ادھیک رن بڑھائے تھے اس کے بعد مدکرب میں ویرات کولی کھیلتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں ایک کے بعد ایک ویرات کولی کا کرکیٹ کریئر بہت ہی نازک موڑ پر آ کر خڑا ہو چکا ہے ویرات کولی کرکیٹ کی تینوں ہی فورمیٹ میں ٹیم انڈیا کے کپتان نہیں رہے ہیں حالے میں ویرات کولی نے ٹیشٹی کرکیٹ کی کپتانی سے بھی استیباد دے دیا ہے ویرات کولی کے سبی فورمیٹ میں بطور بلے باس کھیلتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں حالانکہ ویرات کولی موجودہ ونڈے سریز میں ٹیم انڈیا کا حصہ نہیں ہے وہیں دوستو نمبر چار پر اشان کشن کو ٹیم انڈیا میں موقع مل سکتا ہے اب تک اشان کشن بھارت کی طرف سے دو ونڈے مقابلے کھیل چکے ہیں جہاں دونوں ہی میچ میں انہوں نے ساٹھ رن بنائے ہیں وہیں ان کے بلے سے ایک اردشت تک بھی دیکھنے کو ملا ہے اب ساؤت افریقہ کی خلاف کھیلے جانے والے ونڈے سریز میں بھی ان سے اچھے پردشن کی امید ہوگے اس کے علاوہ سریز سیئر بھی کھیلتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں پہلے میچ میں سریز سیئر نے بھارت کی طرف سے مارچ 2021 میں آخری ونڈے مقابلہ کھیلا تھا لیکن انڈیا فورمیٹ میں حالی میں سریز سیئر نے ٹیسٹک رکیٹ میں نیوزلینڈ کی خلاف بہترین بھلے بازی کی تھی ایک شاندار شدک بھی جڑا تھا ایسے میں اب موجودہ ونڈے سریز میں سریز سیئر سے اچھے پردشن کی امید ہوگے اس کے علاوہ وکیٹ کی پر بھلے باز کے طور پر رشاپ پنتے کھیلتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں حالی میں ساؤتھ افریقہ کے خلاف کھیلے گے ونڈے سریز کے تیسرے مقابلے میں رشاپ پنتے کے بھلے سے ایک توفاری شدک بھی دیکھنے کو ملا تھا اس سے پہلے نیوزلینڈ کے خلاف کھیلے گے ٹی ٹوینٹے سریز میں رشاپ پنتے کا بھلہ خوب چلا تھا رشاپ پنتے نے بطور فینشر کافی اچھا پردشن دکھایا تھا ساؤتھ افریقہ کے خلاف کھیلے جانے والے ونڈے سریز میں بھی رشاپ پنتے اپنا جلوہ بھی کھیل سکتے ہیں اس کے علاوہ آل ڈاؤنڈر روی چندر اشوین کھیلتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں سال 2017 میں اشوین نے بھارت کی طرف سے آخری ونڈے مقابلہ کھیلا تھا تب چار سال باز اشوین کو بھارتی ٹیم میں ونڈے ٹیم میں موقع ملا تھا ان سے بہترین پردشن کی امید کی جائے گی اس کے علاوہ نمبر آٹھ پر یو جویندر چہل کھیلتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں ساؤنڈ افریقہ کے خلاف سال 2018 میں کھیلے گئے ونڈے سریز میں یو جویندر چہل نے بھارتی ٹیم کا حصہ تھے تب یو جویندر چہل کے دوارہ بہترین گین بازی دیکھنے کو ملی تھی جہاں یو جویندر چہل نے 6 میچوں کی ونڈے سریز میں 16 ویکیٹ حاصل کیے تھے اپنا گجب کا پردشن دیکھایا تھا ایسے میں اب موجودہ ونڈے سریز میں بھی یو جویندر چہل اچھا پردشن کرتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں حالانکہ پچھلے کچھ سمجھ سے یو جویندر چہل کافی اچھے فارم میں چل رہے ہیں نمبر نو پر جسپیت بمراہ کھیلتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں سال 2018 میں کھیلے گئے ونڈے سریز میں جسپیت بمراہ بھارت کی طرف سے اپنا ٹھیک ٹھاک پردشن کرتے ہوئے نظر آئے تھے جہاں دوستو جسپیت بمراہ نے چھے میچوں میں آٹھ وکیٹ حاصل کیے تھے اب ساؤت افریقہ کے خلاف کھیلے چانے والے اس ونڈے سریز میں بھی جسپیت بمراہ سے اچھے پردشن کی امید کی جائے گے گینبازی کے ساتھ ساتھ اس ونڈے سریز میں جسپیت بمراہ بھارتی ٹیم میں اپ کپتان کی بھومی کا بھی نباتی ہوئے نظر آ سکتے ہیں اس کے علاوہ نمبر 10 پر تیز گینباز بھونی شرکمار کھیلتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں موجیدہ ونڈے سریز میں ٹیم انڈیا میں محمد شمی بوجود نہیں ہے ایسے میں بھونی شرکمار کو پلائنگ گلن میں موقع ملنے کی پوری سمباؤ نہ ہے حالانکہ پچھلے کچھ سمجھ سے بھونی شرکمار کافی اچھے فارم میں نہیں ہے سال 2018 میں ساؤت افریقہ کے خلاف کھیلے گئے ونڈے سریز میں بھی بھونی شرکمار نے پانچ میچوں میں باتر دو وکیٹ حاصل کیے ہیں اس کے علاوہ نمبر 11 پر پرسید کشنا کو ٹیم انڈیا میں شامل کیا جا سکتا ہے پرسید کشنا بھارت کی طرف سے تین ونڈے مقابلے کھیل چکے ہیں جہاں انہوں نے چھ وکیٹ حاصل کیے تھے ساؤت افریقہ کے خلاف پرسید کشنا اپنی توفانی کے انبازی کا پردیشن دکھا سکتے ہیں دوستو کچھ اس طرح سے ٹیم انڈیا کی پلائنگ گلن ہو سکتی ہے دوستو اس لیے آپ کو کیا لگتا ہے ٹیم انڈیا کیا پہلا ونڈے مقابلہ جیت پائے گئے اس کا جواب آپ ہمیں کومنٹ کر کے ضرور دے دھنیواد